hi guys css pms guru میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہمیں ایک مختصر سا ٹاپک پڑھیں گے ریڈ کلیف ایوارڈ کے بارے میں اور دیکھتے ہیں کہ ریڈ کلیف ایوارڈ کیا چیز ہے اور یہ اس کا مین جو کام تھا وہ کس چیز کے بارے میں تھا بیگراؤن دیکھتے ہیں تھرڈ جون 1947 plan decided that after the decision of bengal and panjab legislation about the partition and boundary commission should be set up تھرڈ جون میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ bengal اور panjab کے legislation ایک فیصلہ کریں گے کہ وہ کن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا divide ہونے چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے تو ان کے decision کے بعد ایک commission set up کی گئی اور boundary commission جن کا کام جو تھا جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ ایک boundary draw کرنا تھا اور boundary commission set up headed by sir sir red cliff each boundary commission as consist of equal number of representation of india and pakistan ایک boundary commission بنائی گئی جس کو head کرتا تھا sir 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 red cliff اور اس کے ساتھ اس کو assist کرنے کے لیے پاکستان سے بھی کچھ بندے تھے اور انڈیا سے بھی کچھ representatives تھے representative for paکستان پنجاب boundary commission کے لیے جو تھے وہ justice دین محمد اور justice محمد منیر تھے پنجاب boundary کے لیے اور commission کے لیے اور بنگال boundary commission کے لیے justice ابو صالح اور justice محمد اکرم تھے دو commission بنائی گئی تھی ایک پنجاب کے بیچ اس کو divide کرنے کے لیے دوسرا بنگال کو divide کرنے کے لیے بنگال پنجاب کو divide کرنے کے لیے جو ایک boundary commission تھی اس میں پاکستان کی طرف سے justice دین محمد اور محمد justice منیر تھے اور اور بنگال کی طرف سے جسٹس ابو صالح اور جسٹس محمد اکرم تھے representatives from india پنجاب boundary کے لیے انڈیا کی طرف سے جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تاج سنگھ تھے اور بنگال boundary commission کے لیے کسٹوس سی سی بسواس اور جسٹس بی کے مخرجی تھے اور یہ دیکھتے ہیں commission set up by the end of june 1947 red cliff arrived in india on 8 july 1947 8 july کو 1947 کو red cliff انڈیا پہنچے اور رونو نے اپنا کام سٹارٹ کیا اور اس کے ساتھ پھر اس کو assist کرنے کے لیے پنجاب boundary commission کی طرف سے پاکستان اور انڈیا کی طرف سے representatives تھے اور پھر بنگال boundary commission میں بھی پاکستان اور انڈیا کی طرف سے representatives تھے جو اس کو assist کر رہے تھے یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو red cliff جو تھے جس کو اس boundary commission کے لیے مختص کیا گیا تھا وہ پہلی مرتبہ انڈیا آ رہے تھے اور انڈیا کی جوگرافی کے بارے میں بھی اس کو اتنا مطلب وہ جانتا نہیں تھا اور یہ لوگ اس کو assist کر رہے تھے تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بات میں جو انڈیا کی جوگرافی کا اس کو پتا نہ ہو اور وہ پہلی مرتبہ انڈیا آتا ہو تو اتنا کام اس کی ذمہ کیسے سونپا گیا ہے اینیہا آگے دیکھتے ہیں بائیاس division جو انہوں نے ایک division کی وہ مسلمانوں یا پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ایک بنگال میں جو انہوں نے division کی پھر آگے پنجاب میں division کی بنگال میں جو انہوں نے division کی اس میں سب سے بڑا جو کام انہوں نے کیا کلکتہ کو انہوں نے بڑا مطلب مسلمانوں کے ساتھ ایک زیادتی ہوگا پنجاب میں جو گرداسپور ڈسٹرک کے جو پتھان کوٹ اور ویٹو کنٹیجیس ڈسٹرک آف گرداسپور اور بیٹل یہ جو انہوں نے حوالہ کیا جو پتھان کوٹ کو انہوں نے انڈیا کے حوالہ کیا یہ ایک بڑی زیادت ہوئی اور پھر انجالہ جو امرت سرکا تھا اور فیرسپور ڈسٹرک میں زیرا جو جلندر ڈسٹرک میں آتا ہے یہ دو ایریاز بھی انہوں نے انڈیا کو حوالی کیا مطلب یہ ایک بڑی زیادتی ہوئی پاکستان کے ساتھ یہ ڈیویجن کرتے وقت اور اسی ڈیویجن کی وجہ سے آگے بہت سے رائٹس اور بہت سے دنگے فساد اور مسلمانوں کا جو وہاں پہ جو قتل کیا گیا سرعام یہ ایک بڑی زیادتی کی گیا اور ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے تو گائیس ایک چھوٹا سا ٹوپک تھا امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور ملتے ہیں اگلے لیکچے میں کہ تب تک اپنا خیال اکین لافی